بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سترہ ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جب ہم نے ساسانی سلطنت کے شہدستر کو فتح کیا تو ہم نے ہرمزان کے بیت المال میں ایک چار پائی دیکھی جس پر ایک فوس شدہ شخص تھا اس کے سر کے پاس ایک کتاب دس ہزار سونے کے سکے اور ایک انگوٹی پڑی ہوئی تھی ہرمزان جو کہ تستر کا گورنر تھا اس کا کہنا تھا کہ اس فوس شدہ شخص کی چار پائی ہم باہر رکھ کر بارش دھوپ اور اناج جو بھی مانگتے اللہ پاک ہم کو کثیر تعداد میں وہ عطا کر دیتا ہے اور جب بھی کسی شخص کو قرض کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ یہ سونے کے سکے لے جاتا ہے اور اس کے بدلے میں قرض لے جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے اور سکے پھر سے لاکر واپس رکھ دیتا ہے حضرت انیس فرماتے ہیں کہ ہم نے اس چار پائی پر پڑے فوس شدہ شخص کے سرحانے رکھی کتاب خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجوا دی خلیفہ نے اس کتاب کا عربی میں ترجمہ حضرت قاب بن احبار رضی اللہ عنہ سے کروایا اور ابو العالیہ نے اس کتاب کو پورا پڑھا حضرت انیس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کے اس کتاب میں کیا لکھا تھا تو فرمانے لگے امت محمدیہ کی صیرت معاملات دین تمہارے لہجے اور بعد والے حالت فرماتے ہیں کہ وہ فوس شدہ بندہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام تھے اور تقریباً تین سو سال سے یہ چار پائی تستر والوں کے پاس ہی اور یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کس مقام سے قبر کھوٹ کر نکالا تھا پھر حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ نے خط حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی میت کا کیا کرنا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ مختلف مقامات پر رات کے اندھیرے میں تیرہ قبریں کھو دو اور پھر ان میں سے کسی ایک میں ان کو بڑی ہی رازداری سے دفنا دو تاکہ تستر کے لوگ دوبارہ ان کی قبر کو کھوٹ کر جسد مبارک نہ نکال لیں اور ہر کوس کو یہ خوش خبری دے دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے جنت کی بشارت دی تھی ناظرین یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حادیث مبارکہ حضرت ابو عشس اہمری سے روایت ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا فرمائی تھی کہ انہیں امت محمد میں دفن کیا جائے اور اللہ پاک نے ان کی یہ دعا قبول فرمالی تھی جو حضرت دانیال علیہ السلام کی سب سے پہلے خبر دے گا اس کو جنت کی خوش خبری دے دو ہر کوس ہی وہ شخص سے جنہوں نے سب سے پہلے حضرت دانیال علیہ السلام کی خبر حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اور حضرت ابو موسیٰ نے مل کر گمنام جگہ پر حضرت دانیال علیہ السلام کی تطویر کر دی سونے کے سکے مدینہ پاک بھیجوا دیا گئے اور انگوٹی حضرت ابو موسیٰ کو عطا کر دی گئی بیروت حضرت دانیال علیہ السلام کون ہیں آئیے اس بات کو جاننے کے لیے ہم ڈھائی ہزار سال پیچھے چلتے ہیں کہ جب سلکیاں نامی مغرور شخص بنی اسرائیل پر یروشلم میں حکرمان تھا انتہا کا عیاش اور نائل شخص تھا مصر کے فیرون نے ایک نہایت خوبصورت کنیز سلکیاں بادشاہ سے اتحاد کرنے کے لیے بھیجی اور یہاں لباس میں ملبوس خوبصورت اور حسین ڈیانا پر بادشاہ سلکیاں دلہار بیٹا تھا ڈیانا نے بادشاہ سلکیاں سے کہا کہ ہم بسری صرف اسی صورت میں کروں گی کہ پہلے میرے خدا فیرون کو اپنا خدا مان لو اور اسی کی عبادت اور ترانے پڑھا کرو گے چنانچہ احسائی ہوا شہوت کے ہاتھوں مجبور بادشاہ مان گیا اور دن رات اب وہ عیش و عشرت میں پڑھا رہا انہی دنوں کو میں عمال کیا کہ بادشاہ بقت نصر نے فلسطین پر حملہ کر دیا تو پورے یوروشلم کو تحس نحس کر دیا اس نے بہت سے بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا اور لاکھوں کی تعداد میں ان کو اپنا غلام بنا کر بابل لے گیا انہی قیدیوں میں اللہ کے پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے وہ تب نوجوان اور بے حد ذہین تھے آپ خواب کی تعبیر بتانے کے بارے میں مشہور تھے بادشاہ بقت نصر نے تین راتیں مسلسل ایک ہی خواب دیکھا تو اس نے اپنے نجومیوں کو بلا کر کہا کہ پہلے آپ لوگ میرا خواب بتاؤ کہ میں نے کیا دیکھا اور پھر اس کی تعبیر سارے نجومی پریشان ہو گئے کہ خواب کی تعبیر تو ہم بتا دیتے لیکن بادشاہ کی اس شرط کو کیسے پورا کریں کہ خواب بھی ہم خود ہی بتائیں گے بادشاہ نے حکم دیا کہ اگر میرا خواب اور تعبیر نہ بتائی گئی تو میں بابل کے سارے نجومیوں کو قتل کر دوں گا بادشاہ نے ایک دن بھی مقرر کر دیا کہ اگر اس وقت تک میرے حکم پر عمر درامت نہ ہوا تو سب نجومیوں کو لٹکا دیا جائے گا بس پھر سب نجومی دن را سر پکڑ کر بیٹھے رہتے ایک دن دریائے فراد کے کنار نجومی انہی باتوں میں مصروف تھے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے ان کی باتیں سننی اور فرمانے لگے کہ میں بادشاہ کا خواب اور تعبیر بتا سکتا ہوں چنانچہ نجومیوں نے حضرت دانیال کو پکڑا اور بادشاہ کے دربار میں لے گئے بخت نصر نے آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے اپنا خواب اور اس کی تعبیر سنانے کا حکم دیا حضرت دانیال علیہ السلام نے کہنا شروع کیا کہ اے بادشاہ آپ نے دیکھا کہ زمین کے وسط میں ایک بہت اونچا درخت تھے آپ ابھی اسے دیکھی رہے تھے کہ ایک فرشتہ آسوان سے اترا اور اس نے کہا اس درخت کو کٹو اس کی شاخیں تراش دو اور اس کے پتے جھاڑ دو اس کے پھل بکھیر دو تاکہ سب جان لے کہ حق تالہ ہی تمام عالمین پر حکم رانی کرتا ہے جیسے جیسے حضرت دانیال علیہ السلام نے یہ الفاظ عدا کر رہے تھے بخت نصر کے چہرے کا رنگ فک ہوتا جارہا تھا وہ ایک جھٹکے سے اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اس کے ساتھ ہی تمام وزراء اور اشرافیاں بھی کھڑے ہو گئے اب بخت نصر نے کہا اے عبرانیوں کے نبی تو نے جو کچھ کہا حرف با حرف سچ کہا اب اس کی تعبیر بھی بیان کر اس پر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے خواب کی تعبیر دراصل حق تالہ کی طرف سے انتباہ ہے خواب میں موجود درک سے مراد دراصل آپ خود ہیں جس طرح دنیا کی پچھلی تمام سلطنتیں تباہ و برباد ہو گئیں اس طرح آپ کی سلطنت بھی مٹ جائے گی بس اسی دن سے بخت نصر نے حضرت دانیال کو شائع محل میں اونچے مرتبے پر رکھ لیا لیکن جلدی خواب پورا ہوا اور بخت نصر مر گیا اور پھر اس کے بیٹے انتہائی نالائق ثابت ہوئے دوسرے وزی جو حضرت دانیال علیہ السلام سے ان کے بڑے عہدے کی وجہ سے جلتے تھے ان کے کہنے پر بخت نصر کے بیٹوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے آگے ڈال دیا لیکن شیروں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کھانے کی وجہ ان سے کھیلنا شروع کر دیا پھر ایک پوری سرہ رات آئی کہ جس کی صبح شاہی قلعہ کی دیواروں پر لوگوں نے دیکھا کہ کچھ ایسے الفاظ لکھے ہیں جن کا تجمہ کوئی نہ کر سکا چنانچہ ایک مرتبہ پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا گیا اور انہوں نے بتایا کہ جلد یہ شہر پر حملہ ہونے والا ہے اور پھر ایسا ہی ہوا ایرانی بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی اور تمام بنی اسرائیلیوں کو بابل کی غلامی سے آزاد کر دیا ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ موسیقی